آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا جوال مل جائے جس سے کہ ہمارا کام کی بھی بہت ساری بچت ہو جائے اور پیسو کی تو ہماری ہوئی جائے تو بس اس ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھ لینا اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی ضرور کر دینا تو یہ دیکھیں میری ٹپ نمبر ون ہے یہ ادرک کو لے کر جو کہ آج کل کے ٹائم پر بہت زیادہ سب ہی کتبیت خراب ہو رہی ہے تو ادرک ایسی چیز ہے جو بہت ساری بیماریوں سے ہمیں نجات دیتی ہے اور ہمارے خوب سارے پیسے بھی بچنے والے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر پہلے ادرک لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے چھیل لیا تھا دھل لیا ہے میں نے کیونکہ صفائی ہونا ہمارے ہر چیز میں بہت زیادہ ضرور ہے اور یہاں پر لے لی ہے میں نے کالی مرچے کالی مرچے میں نے ایک چمچ لی ہے اور یہ میں نے ادرک کو اچھے سے دھل کے اور کاٹ لیا ہے کٹنے کے بعد اب ہم اس کو مطلب پیسنا ہے یا تو آپ اس کو سلوٹے پر پیس لیں یا پھر مکسر میں پیس لیں چھوٹا والا جا رہا ہو ورنہ تو سلوٹے پر پیس لیں تو زیادہ بیٹر ہے تو میں نے سلوٹے پر اس کو پیس لیا ہے اور پیسنے کے بعد ہم اس میں ملائیں گے یہ شہد جو کہ ہر بیماری کی دوا ہے شہد اور کلونجی میں بہت ہی اچھی مطلب وہ پائے جاتے ہیں تو اس سے کئی ساری بیمارییں نہیں ہوتی ہیں تو اس کا جو ایک مین ریزن ہے اس ٹائم پر بہت زیادہ برسات کا موسم ہے اور ہر کسی کی نسلہ خاصی بخار ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام اس کو کھلا دیں گے تو آپ کے جو گلے میں خراشے ہیں خاصی ہے اور تھوڑا بہت جو درد رہتا ہے جسم میں وہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ کو اسے صبح ایک چمچ اور شام میں ایک چمچ تو فرنڈز میں نے یہاں پر شہد زیادہ ملایا ہے کیونکہ میرے بچوں کی طبیت خراب ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے میں نے بچوں کو کھلانے کے لیے ملایا ہے اگر آپ لوگ بڑے ہیں بڑے لوگ کھا رہے ہیں تو ملدب شہد کم لینے شہد کی قوانٹیٹی کیونکہ اس میں موٹاپا بھی جلدی آ جاتا ہے شہد میں کیونکہ میٹھا ہے تو میٹھے سے بہت جلدی موٹاپا آ جاتا ہے تو اس وجہ سے اور اگر آپ پتلے ہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو بس ہمیں اس کو ایک ڈبے میں کر کے رکھ دینا ہے اس کو فریج میں نہیں رکھنا ہے اگر ہو سکے تو آپ اس کو ائر ٹائٹ میں رکھیں یا پھر دو سے چار دن کے لیے بنا کر رکھ لیں اور رکھنے کے بعد اس میں چیٹی وغیرہ نہ جائے اور خراب بھی نہیں ہوتا ہے فرنڈس ہنڈر پرسنٹ آپ کو فائدہ ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ اور آپ کے پیسے تو خوب سارے بچنے ہی والے ہیں ٹپ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دینا تو یہ دیکھیں میں نے اسی ڈبی میں رکھ لیا ہے چھوٹی سی ڈبی میں آپ بھی اسی میں رکھ لیں کسی میں چیز میں اگلی ٹپ ہے ہماری یہ ماچس کو لے کر یہ بھی برسات کی ہی ٹپ ہے جو کہ ہماری ماچس خراب ہو جاتی ہے اور بالکل سیل جاتی ہے جس ٹائم پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے میں سے تو کبھی آج کل ضرورت پڑتی نہیں ہے ماچس کی کیونکہ چراغ بھی نہیں جلتے ہیں اور چولہ بھی نہیں جلتا ہے تو گیس میں بھی ہمیں کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمیں لینے نہیں ہیں یہاں پہ چاول اور چاول جو ہمارے اس کے موسٹرائز بلکل اچھے سے ختم کر دیتا ہے جو بھی اس میں گیلا پن لیتا ہے اور ہمیں اس کو ایسے شیک ضرور کر لینا ہے تو جو بھی سیلے پن میں چپک کے ہوئے ہوں گے تو یہ چاول جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں کا اس کو ہٹا دیں گے تو اگلی ٹی پہ ہماری یہ کول گیٹ کو لے کر جب ہمارا کول گیٹ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو فیک دیتے ہیں تو اس کو بلکل بھی نہیں فیکنا ہے اس کا کرنا ہے بہت اچھا سا جو بار تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہمیں اس کو فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے سے پریس کر کر کے فولڈ کریں گے اور اچھے سے اور جب ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں خوب سارا کول گیٹ ہمیں کم سے کم دو سے تین دن کے لیے مل سکتا ہے تو ہمارے اس سے پیسے بھی بچت ہو جائیں گے اور ہمیں ہمارا دل بھی نہیں دکھے گا اور اس کے پیچھے میں چمٹی لگا دوں گی تاکہ یہ مطلب بار 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 ہمیں فالڈ نہ کرنا پڑے یا پھر آپ اس کے پیچھے گیٹ اس لگا دیں گا آپ چمٹی نہیں یوز کرنا چاہتے تو یہ دیکھیں تو آپ کو کیسے لگی یہ ٹپ تو میری اگلی ٹپ یہ ہے کہ واس وشن کے پاس یہاں پہ ٹائز نہیں لگی ہوئی ہے دوسری طرف لگی ہوئی ہے پہ یہ ایک طرف نہیں لگی ہوئی ہے کیا ہوا تھا کہ مستری کے پاس ٹائم نہیں تھا تو بس جب ایسا ہوتا ہے کہ لگی رہ جاتی ہے مطلب پھر لگتی نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ جو پنی یہ دسترخوان بولتے ہیں اس کو پنی بولتے ہیں وہ لے کر آئیے ہیں میں یہ 35 روپے کی ایک میٹر ہے تو بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا لگا تھا اور میں نے یہاں پہ لگا دیا اور اس کے اوپر میں نے یہاں پہ کیل بھی لگا دی ہیں دو اور میں نے یہاں پہ وائپر ٹانگ دیا ہے تاکہ نیچے کا جو ہمارا اس پیس ہے وہ بلکل صاف رہے اور یہاں پہ یہ میں نے جس میں ہم جونے وغیرہ رکھتے ہیں وہ سب میں نے یہاں پہ کیل ٹانگ کے اور لگا دیا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا نیچے کا جو اس پیس ہے وہ بلکل صاف رہے گا اور جو یہ دیوار اچھی نہیں لگ رہی تھی تو وہ اب یہ اچھی بھی لگنے لگی اور جتنا بھی پانی ہمارا جو بھی گرے گا وہ صاف بھی ہو جائے گا اگر ہم اس پر والپیپر لگاتے تو والپیپر بلکل خراب ہو جاتا اور ہمارا کسی کام کا نہیں رہتا اور نہ ہی وہ چھپکتا جلدی سے کیونکہ اس پر سابون وغیرہ سب چکنائی وکنائی لگی ہوئی ہے اگلی ٹپ ہے ہماری ٹیپ کو لے کر جو کہ ہم نیا ٹیپ لاتے ہیں اور ہم یہ جو نیلی پٹی ملتی ہے ہم یہی پر ہی اس کو کھوجتے رہتے ہیں کہ ہاں یہی پر ہوگی کیونکہ نشان ٹائپ میں رہتا ہے تو یہاں پر نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں بلکل نیا ہی ٹیپ لائی ہوں اور میں اسی لیے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں الگ کہیں اور ملتا ہے اب ہمیں ملتا گیا ہے اب جو ہم دوبارہ سے یوز کریں گے تو ہمیں یہاں پر ایک پن لگا دینا ہے پن لگانے کے بعد ہمیں اس کو ایسے لگا دینا ہے جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کو ایزی لی مل جائے گا بس آپ کو اسے ہٹانا ہے اور آپ کو دوبارہ سے لگا دینا ہے یا کوئی چیز لگا دیں مچس کی تیلی لگا دیں کچھ بھی لگا دیں اگلی ٹپ ہے ہماری یہ نیل پینٹ کو لے کر جو کہ ہمارے نیل پینٹ سوک جاتے ہیں بلکل مدب بیکار ہو جاتے ہیں تو میرے پاس یہ نیل پینٹ پڑھے تھے تین تو فرنس یہ نیل پینٹ میں کیونکہ لگاتی تو ہونی میں یوز نہیں کرتی ہوں بٹ میں کچھ نہ کچھ ڈیکوریٹ کرتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ تو میں اسی لیے یہ بہت ہی سستے والے پانچ پانچ روے والے نیل پینٹ لے کر آئی تھی کیونکہ کہیں پہ ڈوٹ لگانے کو بس اس وجہ سے میں لے کر آئی تھی تو یہ سوک گئے کیونکہ یوز نہیں ہوتے کافی ٹائم سے تو ہمیں کیا کرنا ہے پانچ 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 پان بھی رہا ہو تو خود ہی خود پگھلنے لگا ہے اور یہ دیکھیں یہ والا بھی بہت اچھے سے ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ تو مطلب ایسا ہو گیا کہ نکل بھی نہیں رہا اور اب میں آپ کو یوز کر کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میرے تینوں کے تینوں بڑھیا ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا بڑھیا بلکل ہی صاف سترا ہمارا نکل کر آیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو نیل پہ ہی لگا کر دکھا رہا ہوں کتنے اچھے سے ہمارا کام کر رہا ہے تو فرنڈز اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے آپ کے کام کی ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کے پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں بلکل نہ جانا کیونکہ ایسی ہی کام کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور آپ کو اگر جو کے اوپر ٹیپ رکھ کر ضرور دیکھئے یہ والی ویڈیو آپ ضرور جا کر کے دیکھ لینا آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی ہے بہت سارے آپ کے پیسے تو پچنے ہی رہے ہیں